رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں ہم تک truthful story کی comprehension کر رہے ہیں comprehension کا مطلب ہوتا ہے فہم ادراک سمجھ آنا how much did you understand آپ کو اب تک اس story کی کتنی سمجھ آئیے تو take time to think تھوڑا سا time لیں اور سوچیں کہ ابھی تک آپ نے کتنا سیکھا ہے آپ نے اپنی کتنی خامیاں دور کی ہیں کتنی خوبیاں آپ نے اندر ڈالی ہیں آپ کی پڑھائی کیسی جاری ہے اپنی سوچوں میں نظر رکھیں کہ میں سوچتا کیا ہوں مجھے کس چیز میں بہتر ہونا چاہیے میں اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں مجھے کہاں فوکس کرنا ہے میرا حدف کیا ہے تو پیارے بچوں ہم عبداللہ بھی ہیں سارے ہم سب اللہ کے بندے ہیں پھر ہم مسلمان بھی ہیں پھر ہم انسان ہیں اور پھر ہم اچھا پروفیشنل بننا چاہتے ہیں لیکن اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ مسلمان اور عبداللہ کہتے کہ ہمارا اللہ کون ہے اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیج ہے اور ایک انسان اچھا انسان کیسے بنتا ہے تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم فوکس ہوں ہمیں پتا ہو اللہ کی کتاب ہمیں اللہ کے بارے میں بتاتی ہے ہمارے بارے میں بتاتی ہے اور اچھا انسان ہونے کے بارے میں بتاتی ہے تو آج ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں ایڈ ورپ کہتے ہیں لفظ یا الفاظ کا مجموعہ جو کسی دوسرے لفظ کی توضیح یا توصیف کرے اور فریکونسی بہتات ایادہ اور تقرار اور ایڈ ورپ آف فریکونسی جو ہیں جملے کے وہ الفاظ جو یہ بتائیں کہ واقعہ کتنی دفعہ ظہور پزدیر ہوا ہے ورپ کہتے ہیں کسی کام کے ہونے کو تو ایڈ ورپ جو ایڈ کرتے ہیں تو دو طرح کے ایڈ ورپ آف فریکونسی ہیں دیفینیٹ اور انڈیفینیٹ دیفینیٹ میں آورلی ہر گھنٹے ہر روز ویکلی منتلی اور یرلی اور انڈیفینیٹ میں نیور کبھی نہیں اور آلویس ہمیشہ اور ان کے بیچ میں یوشلی آفن وغیرہ آتا ہے اسی طرح دیکھیں تو ہماری زندگی میں کچھ چیزیں معین ہیں اور کچھ ممنوع ہیں ان کے درمیان میں ہماری مرضیہ ہم کتنا اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو معین میں ہمیشہ سچ بولنا اور باقی فرائز ہیں اور ممنوع میں جھوٹ سے پرہیز کرنا اور باقی چیزیں ہیں تو ایڈوارس آف ڈیفینیٹ فریکونسی کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں جیسے پہلی مثال ہے شہر کے لیے ہر گھنٹے بعد بس چلتی ہے پھر اس کے بعد ہم روزانہ اخبار پڑھتے ہیں کیونکہ روزانہ اخبار چھپتا ہے اور اس کے بعد کیا تمہیں ہر ہفتے پیسے ملتے ہیں آر یو پیڈ ویکلی کچھ لوگوں کو ہفتے کے بعد پیسے ملتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمیں ہر ماہ بجلی کا بل آتا ہے اور کچھ کام ہم سال میں ایک مرتبہ کرتے ہیں دیسے حج is the yearly event حج کا موقع سال میں ایک تبا آتا ہے اب جو ایڈوارس آف فریکونسی جو انڈیفینیٹ ہیں جو معین نہیں ہیں ان میں ہمیشہ جو ہم ہنڈڈ پرسنٹ کام روز کرتے ہیں اور نیور جو کبھی بھی نہیں کرتے اور ان کے بیچ میں یوشیلی نوملی آفن سام ٹائمز جیسے میں ہمیشہ فجر کے وقت جاگتا ہوں ہمیں فجر کی نماز بابندی سے پڑھنی چاہیے میرا عام طور پر معمول ہے کہ میں کام کے بعد گھر آتا ہوں یعنی سکول کے بعد میں تراکی کرتا ہوں میں عام طور پر اید خاندان کے ساتھ مناتا ہوں ہم سب اید کے موقع پر اپنے خاندان کے ساتھ کٹھے ہوتے ہیں اور پھر میں کبھی کبھار ہفتے کے آخر میں ٹینس کھیلتا ہوں پھر اس کے بعد میں میں بعض وقت انگریزی کھانا کھا لیتا ہوں ہم نوملی تو گھر کا کھانا کھاتے ہیں کبھی کبھار بائی بھی کھا لیتے ہیں میں کبھی کبھار ہی لائبری جاتا ہوں نہ ہونے کے برابر اور میں شازو نادر ہی ریڈیو سنتا ہوں یعنی کہ بہت کم اور میں کبھی بھی راک میوزک نہیں سنا تو یہ جو ہے اب ہم ایک ایکسرسائز کرتے ہیں fill in the blanks with given adverb of frequency never often, usually, always or sometimes اگر ہم نے پہلے دھیان سے پورا سبق پڑھا تو ہمارے لئے آسانی ہوگی جیسے the train dash arrive late train ایسی چیز ہے جس پہ بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں تو اسے کبھی بھی late نہیں ہونا چاہیے the train never arrive late train کبھی بھی late نہیں ہوتی کیونکہ اس سے ہزاروں لوگ effect ہوتے ہیں the sounds of birds are dash hurt ہم روٹین میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے usually hurt کہ صبح صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو پرندوں کے چہچانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں the footballer dash miss is the goal a football کی پوری footballer کی کوشش ہوتی ہے goal کرے لیکن sometimes کبھی کبھی اس سے goal miss بھی ہو جاتا ہے the footballer sometimes miss is the goal پھر اس کے بعد عام طور پر بچے چڑیا گھر جاتے ہیں جب چھٹیاں ہوتی ہیں اور بار بار انہیں دیکھنا کا شوق ہوتا ہے i often go to the zoo میں اکثر zoo جاتا ہوں چڑیا گھر کو zoo کہتے ہیں پھر i go to school by car اب جی ہے کہ school تو جانا ہی ہوتا ہے روز جانا ہوتا ہے تو ہمیشہ دور ہے گھر تو i always go to school by car امید آپ کو سمجھ آیا ہوگا سبب اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں